بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ رب العزت کی حفظ و آمان میں ہوں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپ لوگوں کے 9 اور 11 کے جو پیپرز ہیں اس حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ گھنڈی کی انشان پر کلک کیجئے آپ کی پرموشن کے حوالے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں سننے کو مل رہی ہے تو یہ کہاں یہ جا رہا ہے کہ ذراعہ کی جانب سے جو 9 اور 11 کلاس ہے اس کے جو پرموشن کے جو چانسیز ہیں وہ کافیہ تک بڑھ چکی ہیں اور کچھ دیر پہلے جو سندھ گورنمنٹ نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی جو کووڈ کی صورتیال کے جیسے تعریمی ادارے جو ہیں وہ پیر سے بند رہیں گے تو مزید جو لیٹس اپ ڈیٹ ہے نوٹفیکشن کے ساتھ ہم آپ کو دن میں بتائیں گے تو جلدی سے ہم نوٹفیکشن کی جانب چلتے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ یہ نوٹفیکشن کی جانب سے جو ہے وہ نوٹفیکشن دیا گیا یہاں پر آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں کہ میٹنگ آف دی فیڈر مینیسٹر آف ایڈوکیشن and the پرمیشن مینیسٹر آف ایڈوکیشن was held today under the chairmanship of national command and operation center in which the 9th and the 11th examination and the new academic year were discussed in which it was resided keeping in view the situation of coronavirus that the 9th and 11 should be promoted to the next class without examination which to save his academic year final approval will be given after at a meeting of the ncoc chaired by prime minister عمران خان تو یہ ان کی طرف سے جو ہے ncoc کی جو meeting conduct ہوئی تھی اس میں بھی چیزیں ڈسکس کی گئی تھی کہ جو academic year کو بچانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ کہا گیا باقی ایک اوروں بھی جو tweet سامنے آئے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ tweet ہمیں education department and government کی طرف سے ہمیں جو ان کی طرف سے tweet کیا گیا ہے کہ جماعت نہم اور جماعت گیارویں کی طلبہ کی پرموشن کا فیصلہ جو ہے وہ ایک دو دن تک جو متوقع ہے اور تاتلہ جو ہے موسم گرمہ کی پندرہ گرس تک کر دی گئی ہیں تو اس حوالے سے جو ایک trend بھی چل رہا ہے youtube پر انشاءاللہ اور twitter پر آپ کی پرموشن کے حوالے سے بہت بڑی update ایک دو دن کے اندر آنے والی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اپنا خیال ہوئے گا اللہ حافظ